السلام علیکم ناظرین میں شیخ حیدر اپنا سہارا ایک انجیو چلاتا ہوں سورٹ ٹاکیس پرانے شہر کے لکیلٹی میں اور میں آج پیز ڈے کے ورلڈ پیز ڈے کے موقع پر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں کہ سامین آپ لوگ آج کل میڈیا اتنے جو ہے فیمس ہو گئی میڈیا میں ہر کوئی اپنے اپنے خیالات جو ہے فیس بک کے ذریعے یا پھر واتس اپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اس میں مجھے کہنا یہ ہے کہ انشن کچھ بھی کچھ لوکل لیڈرز یا پھر سیاسی لوگ یا پھر غیر سیاسی لوگ اپنے اپنے جو ہے مذاہب کی تعریف کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب اچھا دوسروں کا مذہب خراب پیس یہ نہیں چاہتا میرے بھائی میرے ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو میں ایک میسیج پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ یہ چینل کے ذریعے نائنٹی نائن ٹی وی چینل کے ذریعے میرا یہ میسیج تمام لوگوں تک پہنچے کہ اس طرح کا اگر عمل رکھا جائے تو پیس کہاں رہے گا میرے دوست پیس رہیں گا ہی نہیں نہ ہمارے شہر میں رہیں گا نہ ہمارے ملک میں رہیں گا نہ ساری دنیا میں رہے گا تو ہم ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو ہے آہ سوشل میڈیا پہ اس طرح آپ نے آنشن آہ عجیب خسم کے خیالات کا اظہار کریں کسی بھی مذہب کے تعلق سے گو کہ وہ مسلمان ہو کرشن ہو ہندو ہو مسلمان کوئی نہیں اس سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے پیس کو پیس دیکھئے یہ ایسی چیز ہے جو امن چاہتی ہے پیس کا مطلب ہوتا ہے کہ امن سکون شانتی اسی اسی کا جو ہے بول بالا ہونا چاہیے تو تمام لوگ تعلیم آفتہ ہو یا غیر تعلیم آفتہ وہ یک با یک اپنے اپنی ازواج میں اپنی زندگی میں اپنے حالات کو خابو میں رکھ سکتے ہیں تمام لوگ اس پہ عمل آوری کریں میری ادباً گزارش ہے یہی کہ پیس ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو سکون بخش سکتی ہے آج دنیا بھر میں پیس ڈے منایا جا رہا وال پیس ڈے منایا جا رہا لیکن جو ہے آمن سب سے بڑی چیز ہے میرے بھائیو اور اس کو برخرار رکھیں دیکھئے میں حتیم خانہ چلاتا ہوں عرفنیت چلاتا ہوں اور اس میں میری حضب حیثیت جیسے ہم پچاس ساٹھ بچوں کو کھانا رہنا ان کے لیے تعلیم ڈاؤن اسکول کے ذریعے تعلیم مل رہی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے کہ دیکھئے یہ پیس سے ہی ہوتا ہے سکون سے ہوتا ہے میری خواہش ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ تمام لوگ جو ہے پیس رہیں اور یہ کہتے ہوئے میں اپنا اپنے خیالات ختم کرتا ہوں بھی شکریہ آپ کو لیتا ہوں کی یا لوگ جو ہے پیسے میں ہمیں آپ کو رہے کمیان کریں کیا ہے پیسے میں